اسلام علیکم ڈیئر سٹوننٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم رییکشن آف الکائل ہلائٹ ڈسکس کریں گے اور رییکشن آف الکائل ہلائٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پانچ امپورٹنٹ ٹرم ہیں جیسے نیوکلیو فائل کیا ہوتا ہے الیکٹرو فائل کیا ہوتا ہے سبسٹریٹ کے ہے لیونگ گروپ کے ہے سٹیبلیٹی آرڈر آف کاربو گیٹائن کے ہے یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے رییکشن آف الکائل ہلائٹ الکائل ہلائٹ انڈرگو تو ٹائپ آف رییکشن الکائل ہلائٹ انڈرگو تو ٹائپ آف رییکشن رییکشن نمبر وان جن کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن رییکشن نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن ری ایکشن جن کو ہم ایس این ری ایکشن بھی بولتے ہیں بڑھا ایس این ری ایکشن یہ بھی ہم ان کو کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری ٹائپ کے ہیں ان کو ہم الیمینیشن ری ایکشن بولتے ہیں الکائل لائٹ دو طرح کے ری ایکشن دیتے ہیں ان کو ہم ای ری ایکشن بھی بولتے ہیں ای اون ای 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 دو ہم پڑھیں گے اسی طرقے سے ایس این وان ای س ایڈ دو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے نیکس لیکچئر کے اندر اب ہمارے پاس بچو نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن ری ایکشن یا الیمینیشن ری ایکشن الکائل لائٹ تو دو طرح کے ری ایکشن دیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس میں دیکھیں کیونکہ یہ دونوں طرح کی رییکشنز ہیں نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن رییکشنز کی ڈیفیڈیشن کے ہے نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن رییکشنز سبسٹیٹوشن رییکشنز آف الکائل ہیلائٹ نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن رییکشن آف الکائل ہیلائٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیفینیشن لکھنے سے پہلے اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں یہ ہمارے پاس الکائل الائیڈ کا ایک مالیکیول ہے ٹھیک ہو گیا یہاں ہیلوجن لگا ہوئے یہ ہمارے پاس نیوکلیو فائل ہے اب جیسے ہی آپ کو پتہ ہے اس کاربن پر پارشلی پازیٹیو ہے ہیلوجن پر پارشلی نیگٹیو ہے یہ جیسے ہی اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ لیونگ گروپ یہاں سے لیو کر جائے گا ایک نیگٹیو اٹیک کر رہا ہے نیگٹیو ریپلیس ہو رہا ہے اسے نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن کہتے ہیں لیکن مست ہے کہ جو اٹیک کرنے والی چیز ہو وہ سٹرانگ ہونی چاہیے اگر یہ ویک نیوکلیو فائل ہوگا تو وہ اس کو ریپلیس نہیں کر پائے گا اب ہمارے پاس کچھ ریاکشن ایسی پروڈکٹ اس کی بن جائے گی جو بھی گروپ یہاں پر لگے ہوں گے تینوں ہیٹروجن بھی ہو سکتے ہیں الکائل گروپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ نیوکلیو فائل آ جائے گا اور لیونگ گروپ جو ہے اس میں سے لیو کر جائے گا اب اس کو ہم نیوکلیو فائل بولتے ہیں اگر نیگٹیو چیز اٹیک کر رہی ہے تو اس کو ہم نیوکلیو فائل بولیں گے اور جس چیز پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سبسٹریٹ یہ ہمارے پاس ہے اور جو چیز بن رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پروڈکٹ اور جو گروپ نکل رہا ہے اس گروپ کو ہم کہتے ہیں لیوینگ گروپ جو ریپلیس ہو رہا ہے نکل رہا ہے اس کو لیوینگ گروپ کہتے ہیں اب ہم اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہم ایسے کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز میں شارٹ کوسٹن ہے تو اس وقت بچے کو یہ ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے تو میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ہم اس کی ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں реactions in which halogen atom of halogen atom of alkyl halite is replaced by strong nucleophile strong nucleophile are called nucleophilic substitution reactions are called nucleophilic substitution reaction یہ اس کی definition ہوگی کہ ایسی reaction جس میں ہمارے پاس halogen atom of halogen atom of alkylilite replace ہو جائے ایک strong nucleophile سے اسے ہم nucleophilic substitution reaction کہتے ہیں دیکھیں یہ leaving group ہے یہ strong nucleophile ہے اگر leaving group نکل جائے اس کی جگہ strong nucleophile آ جائے ان reaction کو nucleophilic substitution کہتے ہیں کیونکہ negative negative سے replace ہو رہا ہے اس لیے ان کو nucleophilic substitution کہتے ہیں اگر بچوں کہیں positive positive سے replace ہو تو انہیں کہتے ہیں electrophilic substitution اگر کہیں کسی جگہ پہ positive چیز add ہو جائے اسے کہتے ہیں electrophilic addition reaction اگر کسی جگہ پہ کوئی negative چیز add ہو جائے اسے کہتے ہیں nucleophilic addition reaction تو یہ ہمارے پاس nucleophilic substitution reaction کہلاتا ہے اب اچھو اس میں important کچھ definitions ہمارے پاس ہم ان definition کی طرف جا رہے ہیں important concept کی میں heading بنا دیتا ہوں important concepts کیونکہ آپ نے sn1 اور sn2 اور e1 e2 پڑھنا ہے بہت important topic ہیں paper میں بہت زیادہ آتے ہیں ان سے پہلے آپ کو یہ definition آنا ضروری ہے اب اچھو سب سے پہلے میں nucleophile کی بات کرتا ہوں nucleophile کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے nucleophile basically base کو ہی کہتے ہیں electron rich چیز کو ہی ہم بولتے ہیں nucleophile اب ہمارے پاس اگر میں آپ سے کہتا ہوں nucleophile کیا ہوتا ہے nucleophile means nucleophile means nucleus loving nucleophile means nucleus loving nucleus loving ایک تو ہمیں اتنا بتا ہے nucleophile means nucleus loving nucleus سے محبت کرنے والا آپ کو بتا ہے nucleus میں ایسی کیا چیز موجود ہے وہاں پہ ایک پروٹان موجود ہے positive چیز موجود ہے یہ electron rich چیز کو کہتے ہیں اسی لیے یہ basically electron deficient portion پہ attack کرتا ہے nucleophile means nucleus loving یہ یاد رکھیں بچو اس کی definition گئے substance which is electron rich is called nucleophile substance which is electron rich is called nucleophile substance which is electron rich is called nucleophile ایسی substance جو electron rich ہو اس کو ہم nucleophile کہتے ہیں جس کے پاس electron بہت زیادہ ہوں اسے nucleophile کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے بچو کہ nucleophile may be neutral or negatively charged نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے اور negatively charge بھی ہو سکتا ہے negatively charged یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک پوائنٹ تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ nucleophile means nucleus loving دوسرا پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ substance which is electron rich is called nucleophile تیسرا پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ nucleophile may be neutral or negatively charged اب کچھ example یاد کرنی ہے کون سے nucleophile negative نہیں بشمار example بن سکتے ہیں جتنے anion آپ کے پاس chemistry میں exist کرتے ہیں وہ سارے nucleophile نیوٹرل بھی ہو سکتا لیکن اگر یہ neutral ہو گا تو شرط ہے کہ central item کے پاس lone pair ہوں گے electron rich ہو گا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس neutral nucleophile کے ہیں امونیہ ایک neutral nucleophile ہے کیونکہ nitrogen کے پاس lone pair ہے water ایک neutral nucleophile ہے کیونکہ oxygen کے پاس دو lone pair ہیں اسی طرقے سے H2S ایک neutral nucleophile ہے کیونکہ اس کے پاس lone pair ہیں nucleophile neutral بھی ہو سکتا ہے electron rich portion ہوگا جو central item ہوگا اس کے اوپر lone pair موجود ہوں گے اس کو ہم nucleophile بولیں گے تو اس لیے یہ negatively charge بھی ہو سکتے ہیں اور یہ neutral بھی ہو سکتے ہیں اب اچھو اسی طرقے سے میں آپ کو ایک اور important concept electrophile آپ کو بک میں تو نظر نہیں آرہا لیکن کیونکہ آپ اپنی بک کے اگر quick quiz پڑھیں تو وہاں اس نے electrophile کی definition بھی بچوں سے پوچھی ہوئی ہے تو میں electrophile کے بارے میں یہاں بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی quiz کا question بھی آپ کا سال ہو جائے اب electrophile ای positive سی رینوٹ ہوتا ہے پوری chemistry میں ای positive جہاں نظر آئے اسے electrophile بولنا ہے جہاں نظر آئے جس کے اوپر loan پیر بنا سکتا ہے اس کو اپنے nucleophile بولنا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں بچوں electrophile کیا ہوتا ہے electrophile means electron loving ایک تو یاد رکھیں electrophile کا مطلب ہوتا ہے electron loving electron سے محبت کرنے والا electrophile means electron loving second point second point ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ electron rich چیز ہوتی ہے یہ electron deficient substance which is electron deficient is called electrophile ایسی substance جو electron deficient ہو اس کو ہم electrophile بولتے ہیں electron deficient یہ electron deficient چیز کو کہتے ہیں اور جیسے electrophile وہ neutral ہو سکتا ہے تو بچوں electrophile بھی neutral ہو سکتا ہے electrophile may be neutral اور positive rich وہ negatively ہوتے ہیں یہ positively ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں بچوں کچھ ایگزمپل بتائیں جو آپ کے پاس اوورال electrophile کی موجود ہوں تو جتنے بھی کیٹائن کیمسٹری میں پڑھتے ہو بچہ وہ سارے electrophile ہیں اگر میں تھوڑی سی آپ کو چپٹر نمبر 16 جو آپ پڑھ چکے اس کو میں ریکال کر مہوں تو بچوں NO2 positive آپ نے بنایا تھا nitrogen of benzine کے اندر یہ electrophile ہے اگر آپ یاد کریں helogenation میں آپ نے benzine کے helogenation کی تھی cl positive electrophile بنایا تھا ال kylation آپ نے کی تھی تو آپ نے carbon کے اوپر positive charge carbo kite یہ electrophile تھا اسی پر positive charge تھا یہ electrophile تھا chemistry میں جتنے positive line وہ سارے electrophile ہیں اب یہ neutral کب ہوگا جب central atom electron deficient ہوگا جیسے میں آپ سے کہتا بی ایف 3 دیکھو بورون کے ساتھ تین فلورین اٹیچ ہیں بچوں یہ جب بورون کے ساتھ تین فلورین اٹیچ ہو جاتے ہائیلی الیکٹرو negative element اس سے electron کھینچ لیتے ہیں جب یہ electron اس سے کھینچ لیتے ہیں تو central atom کے پاس electron کی ویسی کمی ہے آپ پتہ اس کے اٹروموشل میں تین electron تھے تین اس نے شیئر کر لیے اس کے پاس تو 6 ہیں پہلے ہی اس کا اکٹا کمپلیٹ نہیں ہے اور ہائیلی الیکٹرو negative element نے اس سے electron کھینچ لی ہیں central atom electron deficient ہے اس لیے یہ الیکٹرو فائل بیہیو کرے گا اب اسی طرقے سے بچو اگر آپ دیکھیں ALCL3 یہ بھی ایک آپ کے پاس neutral الیکٹرو فائل ہے اور SO3 یہ بھی آپ کے پاس ایک neutral الیکٹرو فائل ہے کیونکہ آپ نے سلفونیشن آف بنزین اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ آپ نے neutral الیکٹرو فائل یہ بنایا ہو ہے تو یہ دیکھیں central atom جو ہے جب اس سے electron کھینچ لیتے ہیں تو اس central atom کے اوپر پارشلی پازیٹیو چارج آ جاتا ہے جس کے central atom کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے وہ electron deficient بیئیو کرتا ہے اس کو ہم الیکٹرو فائل بولیں گے تو یہاں تک آپ کو definition clear ہے سکرین شاٹ لیں بچو تاکہ میں نیکسٹ آپ کو definition سکھوں چلیں جی اب بچو ہمارے پاس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الکائل الائٹ دو طرح کی reaction دیتے ہیں نیوکلیو فلک substitution reaction اور elimination reaction ان کو ہم نے start کرنا ہے لیکن ان سے پہلے ابھی ہم definition پڑھ رہے ہیں جن میں سے important concept اگر آپ دیکھیں تو ایک important concept آپ نے پڑھ لیا nucleophile دوسرا important concept آپ نے پڑھ لیا electrophile اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بچو substrate کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری definition ہم کرنے جا آپ کو بتائیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ alkyl allied کے molecule کے اوپر جب nucleophile attack کر رہا تھا تو اس کو substrate کہتے ہیں ایک concept clear کر لیں بچو کوئی ضروری نہیں ہے کہ nucleophile تو ہماری بک میں definition اس chapter کے بارے میں لکھ ہوئی ہے alkyl halide molecule on which a nucleophile can attack is called substrate وہ alkyl halide کا molecule جس کے اوپر nucleophile ہم لکھ سکتے ہیں alkyl halide molecule on which nucleophile attacks is called substrate substrate وہ alkyl halide کا molecule جس کے اوپر nucleophile attack کرتا ہے اس کو آپ substrate کہتے ہو یہ بھی ہمیں clear ہو گیا کہ جتنے reaction ہم alkyl halide کے پڑھیں گے ان میں alkyl halide substrate ہوگا amine کے جتنے reaction پڑھیں اس میں amine substrate ہوگا benzine کے جتنے reaction ہم نے پڑھے اس میں benzine substrate موجود ہے اب چوتھی definition چوتھی definition ہمارے پاس leaving group leaving group leaving group کو ہم denote کس سے کرتے ہیں lg سے denote کرتے ہیں lg اوپر negative لکھا ہوتا ہے یہ leaving group ہے وہ group جو کسی molecule سے depart ہوتا ہے رخصت ہوتا ہے نکلتا ہے leave کرتا ہے اس group کو leaving group کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک تو یاد رکھ لیں بچو ایک پوائنٹ تو یاد رکھ لیں group atom بھی ہو سکتا group بھی ہو سکتا which depart from the molecule is called کلورائیڈ کلورائیڈ برومائیڈ آئیوڈائیڈ آئیوڈائیڈ is a good living group ویسے تو سارے ہی الوجن عام طور پر یہ سائز میں بڑے جو گروپ ہوتے ہیں وہ leaving group ہوتے ہیں اچھا leaving group وہ ہوتا ہے جو remove ہونے کے بعد اپنے آپ کو زیادہ stabilize کر سکے اب ہمارے پاس بچو good living group کون کون سے ہمیں یاد رکھنے ہیں تو good living group کے کچھ نام یاد کر لیں good living groups good living group وہ ہوتے ہیں جو آسانی سے remove ہو جاتے ہیں جو آسانی سے اپنی جگہ پر replace جیسے الکائل آئیڈ میں ہیلوجن آسانی سے نکل رہا ہوتا ہے تو good living group میں بچو چند نام آپ یاد کر لیں جیسے کلورائیڈ آئین ایک اچھا leaving group ہے برومائیڈ آئین ایک اچھا leaving group ہے آئیوڈائیڈ آئین ایک اچھا leaving group ہے ایسیٹیٹ آئین ایک اچھا leaving group ہے ان کو ہم اچھے leaving group کنسیڈر کرتے ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں بچو پور leaving group کون سے ہیں جن کو remove کرنا مشکل ہے ایک قسم کا نیوکلیو فائل جو اٹیک کرنے والی چیز ہے دھکے دیتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ remove نہیں ہوتا اس کو ہم پور leaving group کہتے ہیں اور پور leaving group آپ کے پاس اگر دیکھیں پور leaving groups کون کون سے ہیں ہم کچھ کے نام یاد کر لیتے ہیں بچو ہیڈرو اکسائیڈ آئین ایک پور leaving group ہے اسی طرقے سے ہمارے پاس الکو اکسائیڈ آئین ایک پور leaving group ہے امائنو گروپ ایک پور leaving group موجود ہے یہ ہمارے پاس ہے بچو ایک table book میں دیا ہوئے اس table کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ multiple choice آتے ہیں وہ comparison میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب بہت سارے دیئے ہوں تو ان میں ایکسیلینٹ کون سے ہے very good کون سے ہے اچھا اسی طرح سے جو ہے fair کون سے ہے تو اس طرح کی باتیں ہماری بک میں table میں دی ہوئے ہیں چند باتیں وہ بھی میں سمجھا رہا ہوں جیسے میں آپ کے سامنے بچو یہاں پہ کچھ ایک table میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک group ہے excellent leaving group کون کون سے ہیں excellent excellent leaving group میں آپ کے پاس یہ والا ایک structure آ جاتا ہے کیونکہ یہ size میں بہت بڑا ہے اور اس میں resonance بھی ہے اس وجہ سے یہ delocalization کے جیسے زیادہ stable ہے اس کو ہم تویسی لیٹ آئین بھی پڑھتے ہیں بچو تویسی لیٹ آئین یعنی میں اس کے spelling اگر لکھوں یہ ہوتے ہیں تویسی لیٹ آئین عام طور پر اس کو denote کے سکھیا جاتا ہے o t s لکھ کے اوپر negative لکھا جاتا ہے یہ ایک excellent leaving group ہے اس کے علاوہ ammonia بچو یہ بھی ایک اچھا leaving group ہے excellent leaving group ہے فوراں جگہ چھوڑ دیتا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں excellent کے بعد آپ کے پاس باری آ جاتی ہے very good کی تو very good کون سے ہیں تو very good بھی یاد کر لیں کچھ comparison میں اگر آ جائے very good leaving group میں آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو جو water ہے یا آپ کے پاس جو iodide ہے وہ very good leaving group میں آتا ہے ابھی آپ کہیں گے سر آپ نے ادھر دکھا تھا good میں بچو یہ comparison چال رہا ہے جیسے water comparison کسی ساتھ compare کرتے ہیں تو کبھی water کو ہم acid کہہ دیتے ہیں کبھی base کہہ دیتے ہیں حالانکہ water neutral ہے تو یہاں پہ comparison میں بات کر رہے ہیں کہ یہ very good ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں good leaving group کون کون سے ہیں تو good leaving group میں آپ کے پاس bromide آ جاتا ہے یہ یاد رکھ لینا ہے اچھا good کے بعد fair جو گزارہ کرتے ہیں نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں وہ کون سا ہے chloride is fair leaving group consider ہوتا ہے لیکن میں نے اندھر good میں لکھا ہوئے لیکن comparison میں بات چل رہی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں بچو اس کے بعد poor کون سا ہے poor leaving group کون سا ہے تو آپ کہتے ہیں poor میں fluoride آئین آ جاتا ہے اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں very poor leaving group کون سا ہے very poor leaving group تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس hydroxide آئین آ جائے alcohol oxide آئین آ جائے OCH3 وغیرہ یا OCH2H5 وغیرہ اور الکائل group ہوتا ہے یا NH2 group آ جائے یہ آپ کے پاس poor leaving group میں consider ہوتے ہیں very poor leaving group ہیں comparison میں اگر ہم بات کریں تو یہ بچو table بھی آپ کو کافی help کر سکتا ہے multiple choice کے لیے تو ہم نے ابھی تک چار definition کر لی ہیں اب بچو most important آخری definition پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس S&1 S&2 کا topic شروع ہوگا تو ہمارے پاس next پہ اگر ہم چلیں تو بچو ہمارے پاس اس میں topic کے اندر ہم carbocatine کیا ہوتا ہے اس کی stability order کیا ہے اس کو discuss کرنے جارہیں تو سکرین شاٹ امید ہے کہ آپ نے لے لیا ہوگا اب بچو next ہم جو ہے اس کے اندر discuss کرنے جارہیں stability of carbocatine تو ہم heading پانچوں پوائنٹ بنانے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر 5 ہے بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے بچو carbocatine and their stability carbocatine and their stability carbocatine and their stability بہت سمجھنے اچھا بچو carbocatine ہوتا کہ iron having positive charge on carbon atom is called carbocatine and carbonium iron بچو اسی کو carbocatine iron بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے carbocatine کا ایک اور نام میں نے بتایا ہے کہ آپ اس کو carbonyum iron بھی کہتے ہیں carbonyum iron کہتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ iron having positive charge on carbon atom is called carbocatine تو definition میں ایک line میں لکھ ہی دیتا ہوں iron having positive charge positive charge on carbon carbon item is called carbocatine یا carbonyum iron اب جو carbocatine کی جو stability ہے یا ہمارے پاس کسی بھی iron کی جو stability ہے وہ تین چیزوں پر depend کر رہی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہے resonance جتنی زیادہ resonance ہوگی جیسے بنزین میں delocalization ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ stable ہوگا دوسری چیز ہمارے پاس ہے resonance کے بعد hyper conjugation اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے inductive effect یہ stability کے جیسے میں کہتا ہوں کوئی بھی carbocatine کب stable ہوگا جس میں سب سے زیادہ resonance ہو یا سب سے زیادہ hyper conjugation ہو یا سب سے زیادہ inductive effect ہو وہ سب سے زیادہ stable ہوگا ابھی باتیں یہ ساری آپ کو سمجھ آ جائیں گی بچو اگر ایک مالیکیول ہے ایک میں resonance ہے ایک hyper conjugation ہے تو یاد رکھیں بچو resonance والا زیادہ stable ہوتا ہے hyper conjugation والوں سے اور hyper conjugation جس میں molecule میں اور ایک میں inductive effect ہو لیکن جو hyper conjugation والا molecule ہے وہ زیادہ stable ہوتا ہے as compared to inductive effect ٹھیک ہو گیا تو resonance جو stability میں اگر میرے پاس multiple chaises آتا ہے نا entry میں تو وہاں پہ ایک molecule میں resonance ہے ایک molecule میں hyper conjugation ہے ایک inductive effect ہے تو جو سب سے زیادہ stable ہوگا پہلے number پہ order میں ریزننس والا ہوگا پھر میں اس میں hyper conjugation دیکھوں گا پھر میں inductive effect والے کو stability میں consider کروں گا اب میں آپ کے سامنے بچو carbo katarain stability order بتاتا ہوں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس carbo katarain تین طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایسا کاربن جو تین کاربن سے bond ہو اس کاربن کو ہم tertiary کاربن بولتے ہیں یہ ترشری کاربن ہے اس لیے کاربو کٹائن کو ترشری کاربو کٹائن کہتے ہیں ترشری کو ہم 3 کے اوپر نارڈ کے سائن سے بھی 3 کے اوپر دیگری کے سائن سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں اس لیے ترشری تھوری کلی بھی لکھا جا سکتا ہے 3 کے اوپر دیگری کا سائن بھی ترشری کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ترشری کاربو کٹائن ہے اور یہ بچوں زیادہ سٹیبل ہوتا ہے کس سے ایسا کاربو کٹائن جو دو کاربن سے بانڈڈ اس کو ہم سکنڈری کاربو کٹائن کہتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس کاربو کٹائن ہے یہ کاربن دو کاربن سے بانڈڈ ہے یہ اس سے زیادہ ترشری والا زیادہ سٹیبل ہے سکنڈری والے سے کیونکہ یہ کاربن دیکھیں تو دو کاربن سے بانڈڈ ہے اس کاربن کے پر پوزیٹیو چارل ہے اسے سکنڈری کاربو کٹائن کہیں گے اور پھر ہمارے پاس نیکسٹ میں کونس سٹیبل ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس سٹیبل ہوگا بچہ وہ ہمارے پاس پرائیمری کاربو کٹائن ہوگا پرائیمری کاربن کیا ہوتا ہے جو ایک کاربن سے بانڈڈ ہو اس ہمارے کاربن جو ایک کاربن سے بانڈڈ ہو اس کاربن کو ہم پرائیمری کاربون کہتے ہیں اس جو پرائیمری کاربو کٹائن اور سب سے کم سٹیبل کونسا ہوگا ميتھائل کا کاربو کٹائن ميتھائل کا کاربو کٹائن سب سے کم سٹیبل ہوگا حالان کہ یہ بھی پرائیمری میں اس کاربن کو بھی پرائیمری کہتے ہیں ایسا کاربن جو ایک کاربن سے بانڈیڈ ہو اس کو پرائیمری کہتے ہیں جو دو کاربن سے بانڈیڈ ہو اسکنڈری کاربن کہتے ہیں ایسا کاربن جو تین سے بانڈیڈ ہو اسکنڈری کاربن کہتے ہیں تو یہ میتھائل کا کاربوکیٹائن ہے یہ ہے تو پرائیمری لیکن اس کو میتھائل کا کاربوکیٹائن کہہ سکتے ہیں میتھائل کاربوکیٹائن یہ ہمارے پاس ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی ریزن کے آپ بچو آپ ذرا تھوڑا سا دھیان سے بیٹھنا ہے تاکہ چیز سمجھ آ جائے یہ جو ہمارے پاس کاربوکیٹائن ہے ان کے اندر یہ دو بسیکلی افیکٹس موجود ہیں یہ دو افیکٹس میں موجود ہیں جیسے ہائپر کنجیوگیشن ہائپر کنجیوگیشن ہے کیا بٹا ہائپر کنجیوگیشن یہ ہے کہ بچو یہاں سے یہ ہیٹروجن یہاں سے یہ کاربن ہیٹروجن بانڈ ٹوٹ جائے اور اس کاربن پر نیگٹیو چارج آ جائے اور اس ہیٹروجن کو الگ کر دوں اور یہ اپنا الیکٹران پیر دے کے اس کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا کے اس کو سٹیبلائز کر دے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر کنجیوگیشن ہائپر کنجیوگیشن کہہ ہے کہ جب کاربن ہیٹروجن سے بانڈ ٹوٹ دے اور کاربن الیکٹران رچ بن جائے اور اپنا الیکٹران پیر جو ہے وہ شیئر کر لے اس کے کاربن کے ساتھ جس پر پازیٹیو چارج ہے اور ڈبل بانڈ یہاں فارم ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں ہائپر کنجیوگیشن اب آپ کو پتا ہے کہ بچوں اس کے پاس جو ہائپر کنجیوگیشن کے چانسز ہیں ہائپر کنجیوگیشن کے چانسز اگر اس کے ساتھ دیکھے جائیں آپ کو بتا ہے کہ یہ اس کاربن کے ساتھ والا جو کاربن ہے اس کو ہم ابھی کاربوکیٹائن کے کیس میں الفا کاربن بھی بولتے ہیں تو اس کے پاس الفا ہیٹروجن تین ادھر ہیں تین ادھر ہیں تین ادھر ہیں اس کے پاس نائن الفا ہیٹروجن موجود ہیں جتنے الفا ہیٹروجن موجود ہوتے ہیں اتنے ہائپر کنجیوگیشن ہونے کے چانسز ہیں اتنے ہائپر کنجیوگیشن کے سٹرکچر پاسیبال ہیں جیسے ایک ہیٹروجن نکلے دبل بانڈ بن جائے پھر وہ واپس آ جائے دوسرا ریپلیس ہو دبل بانڈ بن جائے پھر تیسرا ریپلیس ہو پھر ادھر سے ڈبل بانڈ بننا تین بار شروع ہو جائیں ادھر بھی تو اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن کے کتنے چانسز موجود ہیں نائن چانسز موجود ہیں اس کے جو ہائپر کنجیوگیشن کے سٹرکچر ہیں وہ آپ کے پاس اس کے نائن بنتے ہیں نائن ہائپر کنجیوگیشن ہو سکتی ہیں اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن سب سے زیادہ ہے اس کے پاس ڈبل بانڈ بنانے کے بلٹی کتنی سائیڈ پہ ہے ادھر بھی بنے گی ادھر بھی بنے گی لیکن تین بار ڈبل بانڈ ادھر پہلا ہیٹروجن نکلے ڈبل بانڈ بنے پھر دوسرا نکلے پھر تیسرا نکلے تین بار ادھر ہے تین بار ادھر ہے اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن کے سکس چانسز ہیں اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن کاربن کے پاس ہیٹروجن موجود ہیں اس کے پاس تین ہائپر کنجیوگیشن کے چانسز ہیں اور اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن کا کوئی چانس موجود نہیں ہے تو ہائپر کنجیوگیشن is directly proportional to stability اس کا مطلب ہے ترشری کاربوکیٹائن کی سٹیبیلٹی زیادہ ہے سکنڈری سے سکنڈری کی زیادہ ہے پرائیمری سے اور پرائیمری کی زیادہ ہے میٹھائل کاربوکیٹائن جو پرائیمری کا سب سے least stable کاربوکیٹائن ہے ہائپر کنجیوگیشن جو ہے وہ بیسیکلی پازیٹیو کو ختم کرنا ہے یہ الیکٹران یہاں سے اپنا ہائیڈروجن بانڈ بریک کر کے اس کے اوپر نیگٹیو آ جائے دبل بانڈ بنانے کو ہائپر کنجیوگیشن کہتے ہیں تو ہائپر کنجیوگیشن is directly proportional to stability سب سے زیادہ ترشری کاربوکیٹائن میں ہائپر کنجیوگیشن ہے اس لیے سب سے زیادہ stable ہے اب آتے ہیں inductive effect inductive effect کیا ہوتا ہے بچو کوئی چیز الیکٹران ڈونیٹ کرے یا الیکٹران attract کرے polarity create کر دے اس کو ہم inductive effect کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ الکائل گروپ آر weekly electron donor اب یہ کتنی سائٹ سے inductive effect شو کر سکتا ہے یہ دیکھو ادھر سے الکائل گروپ الیکٹران ڈونیٹ کر سکتا ہے یہ ادھر سے کر سکتا ہے یہ الکائل گروپ اس کاربن کو یہاں سے الیکٹران ڈونیٹ کر سکتا ہے تو اس کے پاس الیکٹران کو ڈونیٹ کرنے کی ability تین تری سائٹ بے موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو inductive effect ہے وہ three side سے ہو رہا ہے اس میں inductive effect three side سے ہو رہا ہے تین side سے inductive effect آ رہا ہے اس میں inductive effect electron donation جس سے positive اس کا ختم ہو سکتا ہے وہ دو سائٹ سے electron یہ electron donor group ہے یہ بھی electron donor الکائل گروپ آر week electron donor group یہ بک میں لائن بھی لکھی ہوتی ہے بچوں اس لیے دو سائٹ سے hyperconjugation دو سائٹ سے inductive effect create ہوگا اس میں two sides ہیں اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو بچوں کتنی سائٹ سے ہمارے پاس electron donor group موجود ہے ایک سائٹ سے یہ electron اس سائٹ سے ڈونیٹ کرے گا کاربن کو تو ایک سائٹ پہ electron donor group موجود ہے یہاں پہ آپ سمجھ لو کہ آپ کے پاس جو inductive effect ہے وہ ایک سائٹ سے ہو رہا ہے اور یہاں پہ inductive effect ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی الکائل group موجود نہیں ہے میتھائل کے کیس میں اس لیے اس میں inductive effect zero ہے تو اس لیے inductive effect is directly proportional to stability یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس tertiary کاربو کیٹائن میں inductive effect three sides سے ہوتا ہے secondary میں two two side سے ہوتا ہے primary میں ایک سائٹ سے ہوتا ہے اور میتھائل میں inductive effect نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میتھائل کاربو کیٹائن least stable ہے least جو ہے وہ stable ہے اب جو ایک اور بات آپ کو بتا دوں آپ کو بتا ہے بنزائل کاربو کیٹائن بھی ایک ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ stable ہے یعنی اگر میں ایک order دے دوں تو اس سے بھی ترشری کاربو کیٹائن سے بھی زیادہ stable کاربو کیٹائن یہ جسٹ آپ کو انٹری کے لئے سوال بتا رہا ہوں یہ کاربو کیٹائن اس سے بھی زیادہ stable ہے اس کو ہم بنزائل کاربو کیٹائن کہتے ہیں بیٹا اس کو ہم بولتے ہیں بنزائل کاربو کیٹائن اب یہ زیادہ ہوگا بنزائل کاربو کیٹائن زیادہ stable ہوگا کس سے ترشری کاربو کیٹائن سے ترشری کاربو کیٹائن ترشری کاربن کیا ہوتا ہے بچو جو تین کاربن سے بانڈڈ ہو تین الکائل گروپ سے جڑا ہو اس سے زیادہ سٹیبل ہوگا یہ آپ کے پاس ہے ترشری کاربو کیٹائن یہ آپ کے پاس زیادہ سٹیبل ہے اب اس کی ریزن سنیں ذرا کیا ہے میں نے ایک بات شروع میں لکھی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر ایک مالیکیول میں ریزوننس ہے ایک میں ہائپر کنجیوگیشن ہے اور ایک میں انڈیکٹیو فیکٹ ہے تو پہلے ریزوننس والا سیلیکٹ ہوگا پھر ہائپر کنجیوگیشن والا سیلیکٹ ہوگا اور پھر انڈیکٹیو فیکٹ یہ جو ہمارے پاس پرائیمری اسکینٹری ترشری کاربو کیٹائن ان میں تو دونوں فنومناز ہو رہے تھے اس لیے ان کو تو ہم نے نمبر آف ہائپر کنجیوگیشن یا نمبر آف انڈیکٹیو فیکٹ سے ڈسکس کیا اب بنزائل کاربو کیٹائن کیوں زیادہ سٹیبل ہے حالانکہ اس کے پاس تو تین الیکٹران ڈونر گروپ موجود ہیں یہاں تین سائٹ سے انڈیکٹیو فیکٹ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر یہاں تینوں الکائل گروپ میتھائل ہیں تو اس کے پاس ہائپر کنجیوگیشن کے چانسز ہیں ڈبل بانڈ بنانے کے چانسز ہیں وہ بھی نائن ہوں گے لیکن اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے لیکن بچوں اس میں کیا ہوگا کہ یہ الیکٹران ادھر اٹریکٹ ہوگا یہ الیکٹران جب ادھر اٹریکٹ ہوگا میں یہاں ڈبل بانڈ بن جائے گا اور یہ پاسٹیو موگ کر کے ادھر آ جائے گا پھر یہ والا الیکٹران اس طرف اٹریکٹ ہوگا تو یہ پاسٹیو موگ کر کے ادھر آ جائے گا پھر یہ الیکٹران پر ادھر اٹریکٹ ہوگا تو یہ پاسٹیو موگ کر کے ادھر آ جائے گا پھر یہ والا ادھر آئے گا تو پاسٹیو ادھر چلا جائے گا یہ پاسٹیو چارج پورے رنگ کے لدر ڈی لوکالائز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ریزوننس تو ہم کہتے ہیں بنزائل کاربوکیٹائین زیادہ اس لیے سٹیبل ہوتا ہے as compared to tertiary کاربوکیٹائین کیونکہ اس میں ریزوننس ہوتی ہے جو ریزوننس ہے وہ ہائپر کنجیوگیشن کی نسبت یا انڈیکٹیو افیکٹ کی نسبت جو ہے وہ دومینٹ فیکٹر ہوتا ہے اس لیے بنزائل کاربوکیٹائین is more stable than tertiary کاربوکیٹائین تو بچو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل most important lecture یعنی next most important lecture sn1 sn2 پہ میں بات کروں گا thank you very much